بیلاروس کے سادر تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے سکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں بیلاروس کے سادر لوکشنگ کو اترے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف سے بغل گیر ہوئے مسافہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں بیلاروس کے ہم منصب سے کہا تھا کہ سادر کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے اور مختلف مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کریں یہ دورہ ان کے لیے یادگار ہوگا اور انہیں بھی اس میں کاروباری فوائد ہوں گے جبکہ پاکستان کے لیے بھی ان کے دورے سے منسلک بہت سے سمرات ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلاروس کے سادر الیکزنڈر لوکشنگ کو تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ وفاقی کابینہ کے ارکان بھی ہیں جو کہ ان کا استقبال کر رہے ہیں ان سے مسافہ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف فردن فردن سادر لوکشنگ کو سے تعرف کروا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی ان کی تمام تر دورے کے دوران سرگرمیوں کا آغاز ہوگا جبکہ سادر مملکت آصف زرداری سے بھی بیلاروس کے سادر کی ملاقات متوقع ہے مجموعی طور پر 68 رکنی وفت ہے جو گزشتہ روز ہی پاکستان پہنچا تھا اور آج بیلاروس کے سادر کی آمد تھی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا پاکستان کے لیے انتہائی اہم موقع ہے اور جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیلاروس بھی فائدہ اٹھائے گا کاروباری حوالے سے سیہت کے حوالے سے اور دیگر اور شباجات میں پاکستان کو اور بیلاروس کو بہت سے فوائد ہیں رانہ تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جان لاتے ہیں احرانہ تاریخ بتائی گا پہنچ گئے ہیں سادر بیلاروس پاکستان کیا مصروفیات ہوں گی آہ جی بلکل بیلاروس کے سادر پاکستان کے تین دورہ دورے پر آج نور خان ایر بیٹ پر اسلام آباد جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں مزید عظم شہباد شریف نے وفاقی کابینہ کے ارکان کے عمرہ ان کا استقبال کیا اور مزید عظم شہباد شریف نے استقبال کے دوران جو ہے وفاقی کابینہ کے ارکان سے ان کا تعرف بھی کروایا تین دورہ دورہ ستائیس نومبر تک وہ پاکستان کے دورے پر رہیں گے آہ آج بدافتہ طور پر جو بائی لیٹرل ملاقاتوں کا سنسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے وزیر خارجہ بیلاروس کے وہ پہلے ہی پاکستان پہنچتے ہیں اٹھ سٹ رکنی وقت جو ہے اس میں پچیس رکنی وقت جو ہے ارکان وہ کرو باری شخصیات ہیں بیلاروس اس کے علاوہ باقی کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ کل پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں آٹھ بدافتہ طور پر کئی آٹھ یا دست کے قریب جو معاہدے ہیں ان پر دستک بھی کیے گئے مقامتی جہاداستوں پر دستک کر دیا گئے ہیں جس میں زراد کا شعبہ ہے انڈسٹری کا شعبہ ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اور دیگر شعبے ہیں جن میں مقامتی جہاداستوں پر دستک کیا گئے بیلاروس کے صدر وزیراعظم شباز شریف کے ساتھ وان آن وان ملاقات بھی کریں گے یہ بھی شیڈول میں سامل ہے اس کے علاوہ شدر مملکت آرسیوٹری زداری سے بھی ملاقات ہوگی آرمی کی جنرل آرسیوٹری بنویر سے بھی بیلاروس کے صدر کی ملاقات شیڈول ہے صحیح ملاقات شیڈول ہے اچھا اس بارے تارک بتائیے گا کون کون سے معاہدے ہیں جن پر دستکت ہوں گے اور خاص طور پر جس میں صادر لوکا شنکو کی شمولیت بھی ہے جی بالکل کچھ دستکت جو ہیں وہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ جو ہوں گے معاہدے ہوں گے اس میں بیلاروس کے صدر کی شرکت جو ہے وہ لازمی تھی وہ کل متوقع ہیں کہ کل دونوں مالک کے درمیان جی ٹو جی معاہدے جو ہیں بازافتہ طور پر دستکت کی تقریب ہوگی سامباد میں اس سے قبل آج جو کاروباری شخصیات کے دمیان وہ آٹھ کے قریب معاہدے ہیں جن پر مختلی شعبوں میں جن پر فارما سوڈکل انڈسٹی ہے خانت ہے اور زراعت کے حوالے سے ہے ان تمام جو معاہدوں پر آج بازافتہ طور پر دونوں مالک کی کاروباری شخصیات نے مقامتی جاہداتوں پر دستکت کی ہیں بازافتہ جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ معاہدے ہیں مختلی شعبوں میں ساون بڑھانے کے حوالے سے وہ کل سے ان کا آگاز ہوگا میں مجید عظم شہباد شریف ان معاہدوں پر تقریب میں شامل ہوں گے اس کے ساتھ بیللورد کے صدر جو ہے اس تقریب میں شامل ہوں گے اور مختلف شعبیں ہیں جن میں ایک شادی ترقی کے حوالے سے اور دیگر سنرد کی ترقی کے حوالے سے اور باکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو مختلف شعبیں ہیں جن میں انتوانائی کا شعبہ ہے اور دیگر مادنیات کا شعبہ ہے دیگر چوبوں کے حوالے سے حکومت مختلف عمور پر معاہدے جو ہونے کا امکان ہے لیکن آج جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں کچھ دیر قبل بائی لیٹرل ٹائز ہیں بائی لیٹرل لیشنشپس ہیں بہت شکریہ آپ نے سوالے سے تفصیل انبادیش کیا